پولیس نے نوائیڈا کے ایک شخص کو سلمان خان کو جان سے مانے کی دھمکیاں دینے پر گرفتار کر لیا زیشان صدیخی اور سلمان خان کو دھمکیاں دینے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا سیاست دام بابا صدیخی کے خطل کے تحقات میں تیزی آنے کے ساتھی بابا کے دوست بولی وڈ سپرسٹار سلمان خان کو مبینہ طور پر جان سے مانے کی دھمکیاں دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا منگل کو ایک ساریف نے پولیس کی خید میں موجود شخص کی دو ویڈیو شیئر کی ساریف نے لکھا کہ زیشان صدیغی اور سلمان کو دھمکیاں دینے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے سبق سکھایا جا رہا ہے سلمان کا شمار ہمارے ملک کی بڑی شخصیت میں ہوتا ہے پولیس نے ملزم غفران کو نوائیڈا سے گرفتار کر لیا جھارکھن سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی جانب سے بولی وڈ سپر اسٹار سلمان خان کو دھمکیاں میں اس پیغامات بھیج جانے اور بعد میں معافی مانگنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے اس سے خبر زیر بحث شخص نے خود کو لورنس بشنوی گینگ کا رکن ظاہر کیا تھا اور اس معاملے کو سلجھانے کے لیے پانچ کروڑ روپیہ مانگے تھے ٹراپک پولیس کو ایک پیغام ملا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اس پیغام کو ہلکہ نہ لیا جائے اگر سلمان لورنس کے ساتھ جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں مختول سیاستدان بابا صدیخی کی طرح کا سامنا کرنا پڑے گا پولیس نے جھارکھن میں پیغام کی اصلیت کا پتہ لگایا ان سی پی کے عجد پواہ دھڑے میں شامل ہونے والے بابا صدیخی کی بار اکٹوبر کو نامانو مفراد تکی گولی لگنے سے موت ہو گئی ممبئی کے باندرہ علاقے میں نرمن لگر میں کولگیٹ گرانڈ کے خریب ان کے ایملے بیٹے زیشان صدیخی کے دفتر کے باہر فائرنگ کی گئی سلمان اور بابا صدیخی گہرے دوست تھے کیونکہ ایک ساستدان سلخے پر فائز تھے جہاں سلمان رہتے تھے بابا صدیخی کی افطار پارٹیوں کو ہندوستان کے تفریحی دار اور حکومت کے آلہ پروگراموں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا کئی میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سلمان جو روحی شٹی کی ہدایتکاری میں بننے والے فلم سنگھم اگین میں چلبل پانے کے کردان میں نظر آئیں گے بابا کے خطل کے بعد نین کی راتیں گزر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے خریبی دوست تھے لوننس بشنوی گینگ کی دھمکیوں کے پیش نظر سلمان خان کے حفاظتی انتظامات کو بھی بڑھا دیا گیا ہے